جنگ تبوک جزیرت العرب کے شمال میں مغربی رخ پر ہے کہ تبوک کے بعد پھر اردن پڑتا ہے اور تبوک جانے والے کو مدائن سالح سے اس علاقے سے جہاں حضرت سالح علیہ السلام بحثیت پیغمبر کے برپا کیا گئے تھے گزرنا پڑتا ہے اور کیونکہ حضرت سالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اس علاقے میں جہاں پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بلکہ محلات بنائے گئے ہیں اور آج بھی اثارات موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے گزر رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ اس علاقے سے روتیں ہوئے گزرو اور آپ نے چہرہ بھی ڈھاک لیا تھا گریہ اور بکا کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ اس علاقے کا پانی استعمال نہ کرنا صرف وہ پانی وہ قوان کے جہاں سے حضرت سالح کی اوٹنی پانی پیتی تھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس حال میں تھا نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے پانی لیا اور اس پانی سے آٹا گوند لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آٹا اوٹوں کو اوٹنیوں کو کھلا دو تم نہ کھاؤ اس حد تک احتیاط کا حکم فرمایا بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر چون گئے تھے وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہوا کہ رومن امپائر جو رومی حکومت ہے جو سیریا تک پھیلی ہوئی ہے پورا سیریا اسی کے کنٹرول میں ہے اور جو اس وقت اس کا امپیرر تھا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہیرکلیس عربی میں اس کو ہیرکل کہتے اس نے تقریباً دو لاکھ کی تعداد میں فوجیں بارڈر پر اکھٹا کر دی اور اب یہ ارادہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یعنی جزیرت العرب جیسے کہتے ہیں اس میں وہ داخل ہو کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ وہ موقع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس جنگ میں سب کو چلنا ہے جوان کو بھی چلنا ہے بھوڑے کو بھی چلنا ہے جو بھی سکت رکھتا ہے سفر کی اسے چلنا ہے جو لوگ ہلکے ہیں جو لوگ بھاری ہیں جن کے پاس زیادہ سادہ سامان ہے جن کے پاس کم ہے ہر شخص کو جتنا بھی اس کے پاس امکانات ہیں ان کی بنیاد پر اس سفر میں اس بڑے جہاد کے لیے چلنا ہے اور لوگوں کی بھرتی شروع ہوئی مالی امداد سب نے کیا آپ نے فرمایا تھا جو بھی تم مدد کر سکتے ہو تم کوئی درہم لارہا ہے کوئی دینار لارہا ہے کوئی کھجور لارہا ہے کوئی کپڑے لارہا ہے آپ نے فرمایا کہ آدھی خجور بھی دے سکو تو دو شرکت کرو سب سے زیادہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدد کی اللہ نے ان کو بڑی دولت دے رکھی تھی گھوڑے دیئے اونٹ دیئے درہم دیئے دینار دیئے اتنی زبردست قربانی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی آج انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے آج جو انہوں نے مالی قربانی دی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی بہرحال تیس ہزار افراد بھرتی ہوئے اور ان تیس ہزار افراد کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے کے لئے بلکل یوں سمجھئے جیسے آج کل امریکہ ہے ایک سپر پاور وہ صورتحال رومن ایمپائر کی اس وقت تھی تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ سے لڑنے کے لئے نکل لیں اور جس وقت رومن ایمپائر کے ایمپیرر کو بادشاہ کو حرقل کو یہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر نکلے ہیں ہمارے مقابلے پر تو اس پر ایسا روب تاری ہوا اس پر ایسا خوف تاری ہوا کہ اس نے یہ آفیت کی بات سمجھی کہ فوجوں کو وڈڑا کر لینا چاہیے اور ان سے جنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ دل سے یہ سمجھتا تھا کہ وہ سچے ہیں اور وہ نبی برق ہیں ان سے ٹکر کا مطلب ہم ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور آپ جب تبوک تک پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ رامن فوجوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے فوجیں وڈڑا کر لگیں سنت سے دور چلی گئیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ کا خطرہ نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ بیس دن تبوک میں قیام فرمایا اور جو عیسائی ریاستیں تھیں کرسچن سٹیٹس تھیں ہماری ملک میں یعنی جزیدت العرب کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہاں آپ نے اپنے فوجی دستیں بھیجیں تبلیغی جماعتیں بھی بھیجیں اور فوجی دستیں بھی بھیجیں اور اس کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ جو آپ کا قیام ہوا تبوک میں تو اس سے پوری شمالی پٹی ملک کی پوری شمالی پٹی متاثر ہوئی اور ہر جگہ ایک روپ تاری ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام لائے انہوں نے اس دین کو قبول کیا تو اس طرح یہ سفر بڑا کامیاب ہوا بہت مبارک ہوا اور اس کا روپ وقت کی سپر پاور کے دل و دماغ پر بیٹھ گئے اب وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں تھے یا تو کمزور بوڑھے بیمار عورتیں بچے تھے جو معذور تھے جن کوئی آرڈر نہیں تھا کہ وہ جہاد میں جائیں گے یا وہ لوگ تھے جو منافق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت علی سے کہا کہ علی تم یہی رہو کہیں کوئی فتنہ نہ ہو ہماری نمائندگی کرنا تو حضرت علی نے کہا کہ اتنی بڑی کارروائی کے لیے آپ تشریف لے جانا ہے اور مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں مجھے بھی لے جائیں تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری یہاں ضرورت تھے اور تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے جیسے حضرت موسیٰ نے جب تور پار پہ جا رہے تھے تو حضرت حارون کو اپنا نمائندہ بنایا تھا خلیفہ بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ قوم کی نگرانی کیجئے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی نگرانی حضرت علی کو سوپ دی تھی اور آپ سفر پہ تشریف لے گئے اب مدینہ منورہ میں یا تو جیسے میں نے بتایا گوڑے بچے عورتے امازور اور یا منافق تو منافقوں میں ایک ٹولہ ایسا تھا جس نے رومن ایمپائر کی ایجنسی قائم کر رکھی تھی جیسے آج کل امریکہ کی ایجنسی سعودی حکومت ہے امارات کی حکومت ہے مصر کی حکومت اکثر عرب حکومتیں ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کے غلام ہیں وہ ان کے مشن کو لے کر چلتے ہیں یہ صورتحال مدینہ منورہ میں ایک ٹیم تھی جو مسلمان تھے دیکھ رہے ہیں مسلمان مسجد آ رہے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں سلام کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن اندر اندر خفیہ طور پر ان کا رابطہ تھا وقت کی سپر پاور رومن ایمپائر سے اور اب انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی حضور کے سفر سے پہلے کہ بہت تیزی میں قبعہ کی مسجد کے پاس ایک مسجد بنائی قبعہ کی جو مسجد آج بھی ہے ایک مسجد بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ تشریف لے چلے دو رکعت نماز پڑھ دیں افتتاح ہو جائے مسجد کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ جائیں لیکن پھر آپ کو یہ خیال ہوا کہ ابھی مشغولیت بہت ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں جب واپس آئیں تو آپ آئیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہیں تو حضرت علی کو روک رہے ہیں کہ وہ پورے چوکن نہ رہیں حالات پر نگاہ رکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے فتنہ اب جانتے ہی تھی کہ ہماری صفوں میں منافقین گھسے ہو گئے اور بہت سے ایسے ہیں جو یہودیوں سے تعلق رکھتے جبکہ یہودیوں کی طاقت مدینہ منورہ میں توڑ دی گئی اور خیبر بھی فتح ہو گیا لیکن گھس پیٹیے اور سازشی اور ایجنسی کھولنے والے تو موجود رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جو ایک بڑی طاقت سے رابطہ رکھتے تھے تو اس لیے خطرات تھے ان خطرات کے بارے میں نگرانی رکھنے کے لیے تو حضرت علی کو چھوڑا گئے اب حضور کے پاس بہت سے لوگ ایسے تھے جو آ رہے تھے اور عذر پیش کر رہے تھے یعنی حضور ہم لوگ اتنی دور سفر میں نہیں جا سکیں گے بیمار ہے کوئی عذر ہے ایسا اور ویسا جھوٹ بول بول کر جھوٹ بول بول کر چھٹی مانگ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ اس زیاد میں نہ جانا پڑے کیونکہ ان کو تو ڈر تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں یہ کر رہے تھے قرآن پاک میں سورة البراعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے دسویں پارے میں بھی ہے اور گیارویں پارے میں بھی ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں وہ لوگ بھی تھے وہ ایجنسی بھی تھی جس نے مسجد بنائی تھی اب پچاس دن لگ گئے حضور کے جانے میں وہاں ٹھہرنے میں آنے میں جب آپ تشریف لاے پچاس دن کے بعد تو یہی منافقین اسی ٹائپ کے لوگ اسی ٹائپ کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے مسجد میں سب ملنے کے لئے حضور کا یہ معمول تھا جب سفر سے آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد آتے تھے اور مسجد میں بیٹھتے تھے کہ جنہوں کو ملنا ہے وہ پہلے مل لیں پھر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے تو ملنے والے آنے لگے اور بڑے پرزور انداز میں سلام کر رہے ہیں آداب بجا لارہے ہیں مضافع کر رہے ہیں اور اپنی جو معذوریاں تھی وہ پیش کر رہے ہیں اور حضور بس اعراض کر رہے ہیں ان پر توجہ نہیں دے رہے ہیں ملتے ہوں جانے دیتے ہیں ملتے ہوں جانے دیتے ہیں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بگڑے ہوئے لوگ ہیں اور صرف حضور تراشتے رہے ہیں اب آ کر اپنے حضور دوبارہ پیش کر رہے ہیں لیکن کعب ابن مالک ملنے آئے تو آپ نے ناگواری کے ساتھ کہا تم چون نہیں چلے تھے حلال ابن امیہ مرارہ ابن الربی یہ لوگ آئے ان کو بھی اطاف فرمایا گیا یہ صحابہ میں مخلص لوگ تھے اور حلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربی وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور اس جنگ میں نہیں شریک ہوئے ٹالمٹول میں رہ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطاف فرمایا تو کعب ابن مالک کا کہنا ہے کہ میں نے تیع کر رکھا تھا کہ میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بلوں گا اگرچہ میرے کئی ساتھیوں نے کہا تھا کہ بھئی تم بھی کوئی معذرت کر دو میں نے دل میں تیع کیا کہ میں بات بناؤں گا نہیں صاف کہوں گا تو جب حضور نے کہا کہ تم کیوں نہیں شریک ہوئے تو کہا کہ حضور ساری غلطی میری ہے میرے پاس سواری تھی میرے پاس پیسہ تھا بس میں آج کل آج کل میں ٹال مٹول کرتا رہا میرا نفس غالب آ گیا اور مجھ سے گناہ ہوا اور یہ وہ دور ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور کعب ابن مالک اپنے گھر پر تھے یہ وقت تھا کہ گرمی کا زمانہ تھا سفر بہت سخت تھا پانی کی قلت تھی اور کھجور کے باغات بلکل تیار تھے کھجور میں گویا شیرہ ٹپک رات اب ایسے موقعوں پر اپنے باغات چھوڑ دینا سخت گرمی میں نکلنا آسان بات تو نہیں تھی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین افراد کے بارے میں فرمایا کہ بس اب آپ لوگ جائیں واپس گھر مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ان کا سوشل بائی کارٹ ہوگا کوئی ان سے بات نہ کرے کوئی ان سے معاملہ نہ کرے کوئی ان سے سلام نہ کرے کوئی سلام کا جواب نہ دے اتنا سخت آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا اب آپ سوچ لیجے حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ جہاں بچپن سے رہا پیدا ہوا عبا و اجداد رہے پورا مدینہ ایسا لگتا تھا کہ اب ہمارے لئے اجنبی زمین ہو گئی ہے مدینہ کاٹنے لگا نکلتے تھے گھر سے تو کوئی سلام نہیں کرتا تھا وہ اگر سلام کریں تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا پورا مدینہ منورہ سالے لوگ بلکل ان کے مخالف ہو گئے تھے زندگی اجیرن ہو گئی تھی لگتا تھا زمین کاٹ رہی ہے اور وہ مسجد نبوی نماز پڑھنے جاتے تھے تو حضور ان کو کنکیوں سے دیکھتے اور اگر وہ ادھر نگاہ کرتے تو حضور نگاہیں پھیر لیتے اور دل پر کیا گزر جاتی یہی دن چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ اس کی نوبت آئی کہ رامن ایمپائر کی کالونی بسرہ کے حاکم گورنر صاحب کی طرف سے لیٹر آیا یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو بہت ستایا جا رہا ہے آپ کا بائی کارٹ کیا گیا ہے آپ ہمارے ملک آ جائیے ہم آپ کو عوضہ دیں گے اور ہر طرح کی راحت دیں گے یہ خط آ رہا ہے گورنر صاحب کی طرف سے ایک سپر پاور کی طرف سے یہ تنا بڑا امتحان تھا کہ اچھے اچھوں کے قدم پھسل جاتے لیکن حضرت قاب بن مالک مخلص مسلمان تھے سچے پکے صحابی تھے جب وہ خط آیا تو وہ خط انہوں نے لیا اور یہ کہنے لے گئے اب یہ نوبت آئی کہ میرے ایمان کبھی امتحان ہوگا میرا ایمان خریدا جائے گا سیدھے گئے اور چولے میں وہ خط ڈال دیا وقت کی سپر پاور کے گورنر کی طرف سے حاکم کی طرف سے یہ خط آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے ایمان کا سودھا ہے میں نبی کو چھوڑ کر کسی حال میں نہیں جاؤں گا چاہے میری یہی موت ہو جائے دونوں نے اس خط کو چولے میں ڈال دیا اور جو شخص آیا تھا اس کو مایوس واپس کر دیا ارحال پچاس دن اس طرح کٹے کہ اس میں حضور کا آرڈر یہ تھا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں ان سے بھی رابطہ نہیں رہے گا تو گھر بھی اجیرن بن گیا تھا پھر پچاس دن کے بعد اللہ کی طرف سے آیتیں اتری جو اسی سورے میں ہیں اس میں فرمایا گیا کہ اللہ نے توجہ فرمائی نبی پر بھی ایمان والوں پر بھی اور ان تین افراد پر جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی بھی توبہ اللہ نے قبول کر لی اب یہ آیتیں جب آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں صحابہ کو سنائیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی لپکے اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر انہوں نے وہیں سے بلند آواز سے کہا خوشخبری ہو ایک قاب خوشخبری ہو اب آپ غور فرمائیے کہ اتنے بائیکارٹ کے بعد اللہ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے تو حضرت قاب ابن مالک تو خوشی سے بالکل وہ یہاں ایک جذب کی حالت میں ہو گئے اور اسی وقت انہوں نیت کی کہ جس نے پکار کر یہ کہا تھا میں اپنا جوڑا جو تن پر بہترین جوڑا ہے اس کو حدیع میں دے دوں گا اور پھر کوئی دوڑا ہوا گھر آیا اور خوشخبری دی اور حضرت قاب ابن مالک پھر مسجد نبوی گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ نے بھی خوشخبری دی سارے صحابہ آگے بڑھے اور سب کی طرف سے خوشخبریاں مبارک بعد وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ کئی کئی عیدیں جمع ہو جائیں تو اس خوشی کے مقابلے میں ان کی خوشی ہے جہاں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے ساتھی ساتھ قرآن پاک میں ان آیات میں جو آج پڑی گئیں ان بددوں کا جو ادھر ادھر کے دیاتوں میں رہتے تھے سہرہ میں رہتے تھے نٹوں کی طرح رہتے تھے اور جانور لے کے چلتے تھے سہرہ میں کہیں خیمہ لگایا وہاں رہ گئے کہیں پانی نظر آیا ماں قیام کر لیا یہ ان کا حال تھا انہیں اسلامی تربیہ ٹھیک سے ملی لی کیونکہ وہ حضور کے پاس آ کر اتمنان سے رہے ہی نہیں اپنی زندگی گزرتے تھے جاہلانہ انداز کی اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے ظاہر میں مسلمان تھے اور حضور کے پاس آتے تھے پیسہ مانگتے تھے اور آپ کچھ نہ کچھ انہیں دے دیتے تھے لیکن جاہل تھے تو اجازت جب لینے کا موقع تھا تب بھی وہ آ کر ملتے رہے اور جب حضور واپس آئے تو بھی آ کر ملتے رہے اور اپنی اپنی باتیں کرتے رہے ان کا تو ہمیشہ مقصد یہ تھا کہ جب کوئی مال غنیمت حاصل ہو تو ہم پیش پیش رہے اور کوئی مسئلہ ہو دشمن سے مقابلے کا تو کسی بہائنے سے پیچھے ہٹیں گھر بیٹھ رہے اب انہی دیاتی اور بدیو قسم کے لوگوں میں اچھے بھی تھے خال خال اچھے بھی تھے نیک تھے مومن تھے ان کا بھی تذکرہ فرمایا گیا رہ گئے وہ لوگ جو انتدار میں تھے کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو مسجد لے جا کر افتتہ کروائیں گے اب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور اب آپ تشریف لی آئے مسجد تیار ہے تشریف لے چلے تو حضور نے یہ خیال فرمایا کہ بھئی مسجد انہوں نے بنائی ہے تو میں جا کر نماز پڑھ لوں یہ آپ نے خیال فرمایا ہر قرآن پاک کی آیتیں اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں لا تقم فیہ آبادہ اس مسجد میں مت جائیے گا وہاں نماز مت پڑھئے گا یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد بنائی ہے ان لوگوں نے جو دشمنوں کی کالونی بنا رہے ہیں اس کا اڈا بنا رہے ہیں یہ کمین گاہ ہے یہاں یہ چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں آگے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ اپنا خفیہ مرکز بنائیں والذین اتخدوا مسجداً دراراً وکفراً وطفریقاً بین المؤمنین وعرصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ چار باتیں بیان کی گئیں کہ یہ گھات کی جگہ ہے یہ دشمنی کا ایک خفیہ اڈا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کیلئے یہ مسجد بنائی گئی ہے ادھر قبا کی مسجد ہے اور اس کے ہی قریب میں یہ مسجد بنائی گئی فتنے کے لئے بنائی گئی توڑ کے لئے بنائی گئی دشمن کے اڈے کے لئے بنائی گئی دیکھنے میں سب داڑی والے امامیں ہیں اور وہی لباس مسلمانوں کا ہے حضور کے پاس بھی آتے ہیں ہاتھ چومنے کے لئے تیار نماز پڑھ رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے اور خفیہ طور پر یہ سازش کی جا رہی ہے اور آ کر حضرت تشریف لے چلیں مسجد میں ذرا نماز پڑھ دیں یہ ہے انداز تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد اس مقصد سے بنائی گئی ہے بالکل وہاں نہ جائیں وہاں نماز نہ پڑھیں بس اب بات واضح ہو گئی راست کھل گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کا انتخاب فرمایا جو آپ کے پاس ریپیڈ ایکشن فورس تھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیشاتا ہنگامی تو جن لوگوں کو آپ اس معاملے میں آگے کرتے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں اور اس مسجد میں آنگ لگا دیں اس مسجد میں جو دیکھنے میں مسجد ہے لیکن فتنے کے لیے ہے جھگڑے کے لیے ہے دشمن کی ایجنسی ہے بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں مظاہر نیک کام نظر آرہا ہے لیکن دوسروں کی مخالفت کے لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ فتنہ وہاں سے کیا جائے یہ کتنے فتنے ہیں جو آج مسلمانوں میں مسجد درار کے ہیں مسجد درار کا مطلب نقصان پہنچانے کے لیے جو مسجد بنائی جائے کس کو نقصان ملت کو امت کو مسلمانوں کو انہیں تفریق ڈالنے کے لیے الگ مسجد الگ مسجد کا کیا مطلب ہے بھائی ایک گاؤں میں اگر ایک مسجد ہے اور وہ کافی ہو رہی ہے تو دوسری نہیں بننی چاہیے اور اگر ضرورت ہے دوسری بننے کی تو ٹھیک ہے پھر اس فاصلے سے بننی چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے اور لوگ وہاں سے آنی سکتے اس لئے حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ الگ الگ محلوں میں مسجدیں بناؤ لیکن ایک ہی محلے میں صرف توڑ کے لیے صرف مسلک کے جھگڑے کے لیے صرف فتنے کے لیے صرف ٹکراؤ کے لیے صرف ملت کو توڑنے کے لیے اگر کوئی مسجد بنائی جائے مدرسہ بنائی جائے کوئی بھی چیز بنائی جائے تو پھر یہ مسجد زرار کے حکم ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو آگ لگا دی وہاں وہاں مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے تھے کیونکہ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اب حضور کے لے کے آئیں گے تو جب یہ صحابہ پہنچے اور انہوں نے مسجد میں آگ لگائی تو وہ مسجد کا پچھلا حصہ توڑ کر بھاگے نکل نکل کے اور مسجد کو خاکستر کر دیا گیا وہ مسجد ختم ہو گئی اس کا نام و نشان نہیں ہے اب جو عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں قبہ جاتے ہیں تو قبہ کے پاس جہاں وہ مسجد تھی بتانے والے بتا دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نام و نشان اسی وقت مٹا دیا گیا تو جب نبی کے دور میں ہر طرح کے لوگ تھے جو آپ سے ملتے تھے آپ کو دیکھتے تھے آپ کے پاس بیٹھتے تھے ان میں دوگلے بھی تھے ان میں صحیح بھی تھے ان میں غلط بھی تھے ان میں مخلص بھی تھے اس میں منافق بھی تھے اور قرآن ان کے تذکرے سے بھرا پڑا ہوا ہے قاستور کو سورة البراہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے اب ایک اہم بات جو اس سورے میں فرمائی گئی ہے وہ یہ فرمائی گئی ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةَ تمام مسلمان نکل کھڑے ہو یہ نہیں ہونا ہے یہ کوئی نہیں سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ گاؤں خالی ہو جائیں شہر خالی ہو جائیں سب لوگ باہر چلے جائیں یہ نہیں ہونا ہے فَلَوْ لَا نَفَارَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةَ تو پھر یہ کیوں نہ ہو کہ ہر علاقے سے ہر لوکلیٹی سے ہر بستی سے کچھ لوگ نکلے یعنی جتنے بھی علاقے ہیں ان سب سے کچھ لوگوں کو نمائندہ بن کر نکل کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت مرکز جو تھا وہ مسجد نبوی تھی تو اب مسجد نبوی میں نماز بھی ہو رہی ہے تعلیم بھی ہو رہی ہے تربیت بھی ہو رہی ہے اسلاح بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو دعوت کے لیے تیار بھی کیا جا رہا ہے اور جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ سارے کام مسجد نبوی میں ہو رہے ہیں اور بنیادی طور پر وہاں سے شروع ہوئے پھر دیگر مساجد میں بھی ہونے لگے اب یہ حکم تھا کہ جو لوگ بھی ہیں چاہے وہ یمن میں ہوں وہ حضر موت میں ہوں امات میں امان میں ہوں بہرین میں ہوں دمام میں ہوں جدہ میں ہوں یمبو میں ہوں کہیں بھی ہوں ان میں سے کچھ لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب آئیں تو یہ دینی تعلیم اور تربیت حاصل کریں پھر یہ اپنے گاؤں اور اپنے علاقے واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بنیں فَلَوْلَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ چوں آئیں چوں آئیں بھائی اور میں اس لیے آئیں کہ دین کی سوجبوچ پیدا کریں دین کی سمجھ پیدا کریں دین صرف تماشے کے لیے نہیں دین صرف رٹ کے لیے نہیں دین صرف تبرک کے لیے نہیں دین سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے دماغ میں بٹھایا جائے دل میں بٹھایا جائے عمل کیا جائے عمل کرایا جائے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دین کی سوجبوچ پیدا ہو کیا عقائد ہیں عبادات کیا ہیں طہارت کا کیا طریقہ ہے معاشرت کیسی ہونی چاہیے تجارت کس طرح ہونی چاہیے معاملات آپس میں کیسے ہوں کیا حکم ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ سب جاننا ہے اس کے جانے بغیر نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ نبی کی پہچان ہوگی نہ زندگی میں صحیح عمل ہوگا تو لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين پہلا کامیہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُوا پھر اس کے بعد واپس جائیں مرکز آئیں مرکز سے پھر واپس جائیں یہاں سیکھیں اتنا سیکھ لیں کہ اب وہ معلم بن جائیں اب وہ ٹیچر بن جائیں اب وہ مبلغ بن جائیں اب وہ داعی بن جائیں اب وہاں جا کر آگاہ کریں خبردار کریں لوگوں کو بتائیں سکھائیں پڑھائیں یہ طریقہ بتائے گیا یہ درست نہیں ہے کہ لوگ سیکھیں مدرسوں میں آ کر مثلا تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد گھر پہ بیٹھ جائیں کاروبار شروع کر دیں کچھ کسی کام میں لگ جائیں اور جو مدرسے میں علم حاصل کیا دین سمجھا اس کو پھیلانی رہے اس کو بتانی رہے تو پھر وہ قرآن کے خلاف کر رہے وہ قرآن کے حکم کے خلاف کر رہے قرآن اترا ہی اسی لئے ہے کہ تمام انسانوں تک اسے پہنچانا ہے سر فہرس مسلمان ہیں اور اس کے بعد تمام انسان سب تک قرآن کو پہنچانا ہے اللہ کا دین سب تک پہنچانا ہے نبی کا تعرف سب سے کرانا ہے بغیر کسی تفریق کے پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالی نے نبی کو مبوس فرمایا ہے قرآن کو اتارا ہے شریعت کو عطا فرمایا ہے تو سب تک پہنچنا ہے اس لئے کبھی ٹھہراو ہا ہی نہیں کہیں پر ٹھہرنے کے کوئی مانے ہی نہیں چلتے ہی رہنا کرتے ہی رہنا ہے پلٹ پلٹ کر پھر آنا ہے پھر جانا ہے تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو یہاں دی گئی اور سور پاک کا اختتام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی رحمت اور شفقت اور رافت کی تذکرے پر ہوا قد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہم عنیتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم پیغمبر تومی میں سے آئے ہیں وہ تمہارے لئے بہت فکر مند ہے وہ تم پر بہت شفیق ہے وہ بہت مہربان ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو جہنم سے بچا لیا جائے سب کو جنت میں لے جائے جائے سب کو معصیت سے گناہ سے محفوظ رکھا جائے سب کو اچھی خوشگوار اور آفیت کی زندگی عطا کی جائے یہ پیغمبر کی خواہش ہے پیغمبر کے دل میں یہی بات ہے اور اس کے لئے وہ راتوں کو دعا کرتے ہیں روتے ہیں لا سے مانگتے ہیں دل میں لوگوں کے درمیان جاتے ہیں کوششیں فرماتے ہیں تو اس طرح سے سورة البراہ کا اختتام ہو اس کے بعد والی جو سورة ہے اس کا نام ہے سورة یونس حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بس ایک آیت میں اور وہ بھی آخیر میں شروع میں جہاں سے سورة کا آغاز ہو رہا ہے وہاں جو بات ہے وہ مارکہ کفر و ایمان کی بات شرک و توحید کی بات پوری قوت کے ساتھ ایمان کو پیش کیا جا رہا ہے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا جا رہا ہے انبیاء کی نبوت کو پیش کیا جا رہا ہے حق کی وضاحت کی جا رہی ہے کفر اور شرک اور باطل کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ زوال پیزیر ہیں اور یہ غلط ہیں اور ان کا انجام جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اہل ایمان کے اصاف کیا ہیں اور کافروں کا طریقہ کار کیا ہے اس کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے اور ایمان کی بڑی طاقتور دعوت دی جا رہی ہے کہ اساس جو ہے بنیان وہ ایمان ہے اور ایمان اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان پھر اللہ کی صفات پر ایمان اللہ کے ناموں پر ایمان اللہ کے تصرفات پر ایمان جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ ہمارا عقیدے کا بنیادی حصہ ہے اگر کسی کے اندر یہ ایمان نہیں تو مسلمان نہیں تو مسلمان نہیں اللہ کی ذات اور صفات پر مکمل ایمان اور کیونکہ اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اور اللہ مالک ہے اور خالق ہے اور حاکم ہے اور قانون ساز ہے اور اللہ قحار بھی ہے اور جبار بھی ہے اور سارے اقتیارات اللہ کے ہیں اور وہ رزق بھی دے رہا ہے وہی بارش عطا فرما رہا ہے وہی پودے ہوگا رہا ہے وہی کھانا کھلا رہا ہے وہی کپڑے پہنا رہا ہے جو بھی تصرفات ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں تو اس لیے ہمہ وقت اللہ کا دھیان رکھنا ہے ہمہ وقت اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھنا ہے دل کو معمور رکھنا ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اب اللہ کی وحی حر شخص پر تو آتی نہیں لاکھوں میں سے اللہ کسی ایک کو نبی بناتا رہا پیغمبر بناتا رہا اور سلسلہ پیغمبروں کا اور نبیوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختتم ہو گیا اختتام پیزیر ہو گیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اختیار کرنا ہے ان کی سنت کو ان کے عصوے حسنہ کو ان کی حدیث کو ان کے بیانات کو ان کی بیان کردہ تفصیلات کو اب قرآن اور حضور پاک علیہ السلام یہ ہیں دو مرجع جن کی طرف رجوع کرنا ہے جن کی طرف دیکھنا ہے جن سے لینا ہے اور انہی دونوں کی بنیاد پر فقہ کی کتاب لکھی جائے گی قانون کی کتاب لکھی جائے گی رہنمائی کی کتاب لکھی جائے گی مضمون بیان کیا جائے گا ان دونوں سے کٹ کر نہ کوئی تقریر قابل قبول نہ کوئی تحریر قابل قبول اس سرچشمے سے اگر پانی لیا گیا ہے تو بس وہ قابل قبول اگر اس سرچشمے سے نہیں لیا گیا ہے تو کتنا ہی لال بجکڑ ہو بڑا مدمغ ہو اس کی بات اس کے مو پہ پٹک کے مار دی جائے گی کتاب و سنت کو بنیاد بنا دیا گیا ہے اعلان کر دیا حضور پاک علیہ السلام نے تارکتو فیکم امرائی لن تضلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی لوگوں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ حضور کا طریقہ حضور کی سنت حضور کی حدیث حضور کی بات وہ قرآن کی تشریح ہے وہ قرآن کی عملی تصویر ہے اس لئے ہر بات میں یہ دیکھنا ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے اگر قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں تو بھئی پھر وہ حجت نہیں ہے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر سمجھی گئی ہو تو بھی صحیح قرآن کی روشنی میں کوئی بات کہی گئی حدیث کی روشنی میں کوئی بات کہی گئی تو وہ بات قابل قبول ہے تو سورہ یونس میں سورہ ہود میں اور اکثر جو سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں توحید رسالت اور آخرت یہ تین موضوعات بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں معحدانہ عقیدہ اور انبیاء کی تعلیمات اور پھر آخری نبی کی تعلیمات اور آخرت دنیا فانی ہے آخرت کا سامنا کرنا ہے اس کے بعد اخلاقیات عدب سکھائے گیا ہے ماں باپ کا عدب سکھائے گیا ہے اور چھوٹوں پر شفقہ سکھائی گئی بیوی کے حقوق بتائے گئے ہیں پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کیا جائے ہیں سلوک کیسا کیا جائے ہیں غریبوں یتیموں مسکینوں کمزوروں کا حق کس طرح ادا کیا جائے ہیں یہ ساری تفصیلات مکہ مکرمہ میں بتائی گئیں سمجھائی گئیں عمل میں لائی گئیں تو جو مسلمان تیار ہوئے مکہ مکرمہ میں وہ سچے پکے مؤمن نبی کے پکے امتی بڑے اعلی اخلاق کے حامل بڑے معدب بڑے محذب دین کے دعائی ایسے افراد تیار کیے گئے پھر مدینہ منورہ کا جو دور آیا اس میں پورا نظام عمل میں لائی گیا حکومت قائم کی گئی اسلامی سیاست کا نظام سامنے آیا اور جتنے شعبے زندگی کے ہیں ان کے ذمہ دار تیہ کیے گئے تو وہاں پھر مکمل نظام وجود میں لائی گیا دیرے دیرے جو دس سال گزرے ان دس سالوں کے اندر پورا ملک فتح ہو گیا زیرنگی آ گیا اور جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھی ان کو للکا رہ گیا اور دین کی دعوت دینے کے لیے پرشین ایمپائر کے ایمپیرر رومن ایمپائر کے ایمپیر ایجپشین گورنمنٹ کے گورنر یا یوں کہہ یہ پریزیڈنٹ اور حبشے کے جو پریزیڈنٹ تھے نجاشی ان کو سب کو حضور نے خطوط لکھے سب کو خطوط لکھے اور اسی طرح بہرین کے جو گورنر صاحب تھے ان کو لکھا اور امان کے جو حکمران تھے ان کو لکھا سب طرف خطوط بھیجے کہ صاحب اسلام آپ کے پاس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسلام پر غور کیجئے اسے قبول کیجئے اس میں آپ کی آفیت ہے اس میں آپ کی حفاظت ہے اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو ہم آپ کی حکومت تبدیل نہیں کریں گے آپ سے حکومت نہیں چھینیں گے آپ ہی کو حکومت پر برقرار رہنے دیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے علاقے میں اسلامی نظام کو نافذ کریں اب یہ سورہ جو سورہ یونوس ہے اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کا تو تذکرہ ہے ہی اور مومن اور کافر اور موحد اور مشرک کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں اخیر میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا ہے کہ حضرت نوح کا قرآن میں بہت سی جگہوں پر ذکر آیا ہے اور ان کی زندگی بھی بڑی طفیل رہی ہے اور ان کی جد و جہد دعوت و تبلیغ کا جو کام حضرت نوح نے کیا ہے ویسا دنیا میں کسی نے نہیں کیا ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال دعوت و تبلیغ کا اصلاح کا ارشاد کا ہدایت کا کام کرتے رہے حیران ہو جائے یہاں تو چند دن کام کر کے کلیجہ موک آتا ہے لوگ سن نہیں رہے بات مان نہیں رہے تو آدمی ملکل مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ان سے کہنے ہی بیکار لیکن وہی لوگ حضرت نوح کے سامنے جو تے اور جو نہیں ماننے انہی سے کہتے رہے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری دور میں یہ فرما دیا گیا کہ نوح جتنے لوگ مومن ہو گئے ان کے علاوہ اب نہیں ہوں گے اب نہیں ہوں گے فیصلہ ہو گیا تب حضرت نوح نے دعا کی بلکہ یوں کہیے کہ بد دعا کی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیار اے اللہ اب تو بس تُس سے یہ عرض کرتا ہوں کہ زمین پر کسی کافر کو چلتا نہ چھوڑ یہ تھا آخری غصہ حضرت نوح کا جو اب عروج کو پہنچا اور انہوں نے بد دعا کی اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ بس ہو گیا آپ کا جو حکم تھا میں پورا کرتا رہا اب آپ کا کہنا ہے کہ اور لوگ مومن نہیں ہوں گے تو بس اب کسی کافر کو زمین پر چلتا مت چھوڑیے تو بس اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر تھا کہ نو کشتی بناو جب وہ کشتی بنانے لگے تھے تو لوگ مزاق اڑا رہے تھے کہ یہ بڑے میاں سٹھیا گئے ہیں یہاں کبھی پانی وانی کا انتظام نہیں کوئی دریا نہیں یہاں بیٹھ کر یہ کشتی بنا رہے خشکی میں کہاں چلائیں گے تو جب ان کا مزاق لوگ اڑاتے تھے تو وہ کہتے تھے آج ہمارا مزاق اڑا لو کل تمہارا مزاق اڑایا جائے گا اور وہ کشتی جب بالکل تیار ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اب آپ کشتی میں جو آپ کے ایمان والے افراد ہیں انہیں سوار کیجئے اور جتنے بھی جانور ہیں ان کو بھی ان کا ایک ایک جوڑا رکھ دیجئے کیونکہ اب جو سیلاب آئے گا اب جو طوفان آئے گا اس میں کوئی نہیں بچے گا نہ مرد نہ زن نہ بچے نہ گائے نہ بیز نہ بکری نہ بیل کچھ نہیں بچے یہ ایک ایسا طوفان ہوگا جو فنا کر دے اس لئے کشتی پر سب کو لے لیجئے تو گائے بیر بیر بکری بیر بے شمار جانور اس سب کشتی پر سوار کیے گئے کشتی کیا تھی اتنی بڑی مسجد جیسے سمجھ لیجئے اتنی بڑی کشتی تھی جس میں چند تو لوگ تھے جو نو کے ساتھ تھے اور باقی جانوروں کا ایک جوڑا ایک جوڑا انہوں نے اس میں رکھا کیونکہ اب یہی جوڑے ہیں جن سے نسل چلے گی ورنہ تو نسل ختم ہو جائی پھر اس کے بعد اللہ کا جب آرڈر ہوا جو سب سے پہلے جہاں روٹی پکتی تھی تنور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا جس کی تفصیلات بروے پارے میں ہیں اس لیے اب اس موضوع کو چھیڑنے کی ابھی ضرورت نہیں تفصیلات آئیں گی اس کی ارحال ایک ایسا طوفان آیا زمین سے چشمے آسمان سے بارش اب دنیا میں ہر طرف پانی تھا اور صرف ایک کشتی تھی جو اٹھتی چلی جا رہی تھی اور اس پانی نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ایک منزلہ بیلڈنگ دو منزلہ بیلڈنگ دین منزلہ بیلڈنگ سب تنکوں کی طرح بہ گئیں اور کشتی اٹھتے اٹھتے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جس کو جودی کہا گیا ہے عرارات نامی پہاڑ جو رشا کے علاقے میں وہاں تک یہ کشتی پہنچی اور ایک چوٹی پر ٹھہری تو حضرت نو کا مختصر سا واقعہ بہن کیا گیا پھر مختصر سا واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے حضرت حارون کا ہے کہ حضرت حارون اور حضرت موسیٰ کے بارے میں فیرون نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا یہ جادوگر اور یہ بات ایسی چلا دی گئی تھی کہ مصر میں لوگ سمجھنے لگے بہت سے کیا جادوگر لیکن اس کے بعد جب مقابلہ ہوا فیرون نے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا اور اپنی لاتھی میدان میں ڈالی جبکہ چاروں طرف سامپی سامپ تھے تو وہ اجدہا بن گئی اور ایک مرتبہ سارے سامپوں کو اس نے ہڑپ کر لیا تو پھر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جو جادوگر مقابلے کے لیے آئے تھے بہت بڑے سٹیڈیم میں وہ چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ تھی اور فیرون بھی بیٹا ہوا تھا مچان پر تو وہ جادوگر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے تھڑپنے لگے ان کہا کہ یہ جادو نہیں ملکل ان کو یقین ہو گئے یہ جادو نہیں یہ موجزہ ہے اور جب فیرون نے ان کو ڈاٹا تھا للکارہ تھا کہ ہاتھ پیر کٹ دوں گا تو کہا جو چاہو کرو اب ہمارا ایمان تم چھین نہیں سکتے تو مختصر سا واقعہ ہے لیکن اسی میں مصر کے حالات کا جہاں تذکرہ فرمایا گیا ہے اور یہ کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس بدماش فیرون کو تباہ کر دے اس نے اپنی طاقت اپنے اقتدار اپنی دولت کا استعمال کر کے حق والوں کو ایمان والوں کو دبا رکھا کچل رکھا کتل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا تھا تمہاری دعا قبول کر لی گئی اور جب اللہ کی طرف سے دعا کی منظوری کا اعلان ہو گیا تب پھر حضرت موسیٰ سے تو کہا گیا تھا کہ ہجرت کریں آپ اور انہوں نے ہجرت کی تھی اور پھر لاتھی جو موجدہ تھی اس کی ذرب کی وجہ سے سامنے بحر احمر کی جو آبنائی تھی وہ پھٹی اور راستہ پیدا ہو گیا اور وہ پار ہو گئے اور فیرون جب اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے میں گھسا تو پھر موجوں نے بڑی طغیانی کے ساتھ پٹک پٹک کے جو مارنا شروع کیا تو فیرون چیخ چیخ کے کہنے لگا ارے میں نے مان لیا ارے میں نے موسیٰ کے رب کو مان لیا حروم کے رب کو مان لیا میں مان لیا اسی سورہ یونوس میں بیان کیا گیا اب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اللہ میاں کی طرف سے کہا گیا آل آن بدماش مجرم اب لاتا ہے ایمن مردود اس سے پہلے اکڑتا تھا فیرونیت دکھاتا تھا اب تجھے مارا جائے گا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہ اللہ نے فرمایا اسی وقت تیری لاش کو تیری لاش کو عبرت کے لیے ہم محفوظ کروائیں گے یہ سورہ یونوس میں فرمایا گیا اور پھر یہ موجزہ ظاہر ہوا جو اللہ نے کہہ دیا وہ اس طرح پورا ہوا کہ وہ لاش اوپر اٹھ کر چلتے چلاتے مصر کے اس ساحلی علاقے پر کہیں ٹکی اور جو جانتے تھے جو پولس والے وہاں تھے تھانے والے تھے لوگ تھے ان کا رہی فیرون کی لاش وہ تو یہ تو معلوم ہو چکا تھا سب کو کہ فیرون اور اس کا لشکر ڈوبو دیا گیا اس کے بعد فیرون کی لاش کا پتہ فوراں چل گیا اب جیسی چلے تو جتنے سرکاری لوگ تھے سب نے اس لاش کو اٹھایا اور مصر میں ہزاروں سال سے لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک موبیائی طریقہ ہوتا ہے خاص کمیکل سوتے ہیں جو کپڑے پر لگائے جاتے ہیں اور پھر ان کا جنہ ان کا ان کا کہیے کے ساتھ کفن بنایا جاتا ہے جسم پر وہ پٹیاں لپیٹی جاتی ہیں بہت زبردست طریقے پر تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لاش سیف ہو جاتی ہے جیسے کہیں فریج میں رکھ دی جائیں یا یوں کہیے کہ ایسے کمیکل سوتے ہیں کہ جس سے وہ لاش باقی رہتی پھر وہ ہزاروں سال رہتی ہے تو مصر میں جو احرام ہیں یعنی جو امارتیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی مخروطی شکل میں تین بڑی بڑی امارتیں ان امارتوں میں بہت سی لاشیں رکھی ہوئی ہیں صندوقشوں میں اور وہ مومیائی طریقے پر محفوظ کر کے تو وہ لاشیں جو ہیں ان میں سے بہت سی لاشیں میوزیم میں منتقل کر دی گئی ہیں قاہرہ کے میوزیم میں انہی میں فیرون کی لاش بھی قاہرہ کے میوزیم میں محفوظ ہے دنیا بھر کے ٹورس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں خاص طور پر یہودی اور یسائی تو بہت احتمام سے آتے ہیں کیونکہ بائیبل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اس لاش کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ لاش موجود ہے اور اور اس کی اس کی چیکنگ ہوئی تو یہ بھی دیکھا گیا جو پرتیں ہٹائی گئیں کہ وہ پرتیں جو ہے وہ نمک نمک سے آلودہ ہیں یعنی سمندر میں سمندر میں کیونکہ نمک ہوتا ہے تو جسم پر نمک کی تہیں لگی ہوئیں اور اس پر پھر یہ جب پرتیں چڑھائی گئیں تو نمک کا اثر آج تک موجود ہے جس سے ثبوت مزید ملتا ہے کہ سمندر میں ڈبو کر اسے مارا گیا تو وہ کیرو کے میوزیم میں لاش موجود ہے اللہ میں نے فرمایا تھا کہ تیری لاش ہم محفوظ کریں گے تاکہ آئندہ نسلیں دیکھتی رہیں اور عبرت حاصل کریں اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ اور حضور پاک علیہ السلام سے اب تک چودہ سو سال سالے چودہ سو سال ہو چکے ہیں اس طرح دو ہزار اور تین ہزار اور ساڑھ تین ہزار کے لگ بر ساڑھ تین ہزار سال ہو چکے ہیں اور لاش محفوظ پھر اسی مقام پر مصری کے حالات کے سلسلے میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے یہ کہا تھا جس زمانے میں یہ آرڈر تھے فیرون نے جو مظالم کیے تھے وہ تو کیے تھے اب یہ آرڈر تھے کہ کوئی مسجد نہیں بنانے دی جائیں گی توڑ دو ساری مسجدیں اور آئندہ کوئی مسجد بننے نہیں دی جائے گی پابندی یہ آرڈر تھے فیرون کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے کہا کہ آپ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں اور گھروں کی تعمیر اس طرح کریں کہ وہ مسجد کے رخ پر ہو مسجد کے قبلے کا لحاظ رکھتے ہوئے گھر بنائی اور گھروں میں نماز پڑھی یہ بھی یہی اسی سورة یونس میں حکم ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نخاص تا کہیں پر بھی ایسے حالات ہو جائیں تو پھر گھروں کے کمروں میں نماز کا احتمام کرنا چاہئے اور محلے والے جمع ہو جائیں جماعت کر لیں تو پھر گھر والے ہی مل کر جماعت کر لیں نماز تو چھوڑی نہیں جائی جیسے اسپین میں منارے والی کوئی مسجد نہیں بن سکتی نماز مسجد نہیں بن سکتی فرانس میں نہیں بن سکتی بہت سے ملکوں میں بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اکہ دکہ کسی مسجد کی اجازت دے دی گئی ہے تو وہاں یہ ہی ہے کہ بڑے بڑے حال ہیں ان حالوں میں مسجد بنا لی گئی حالوں میں مسجد ہیں باہر سے آپ مسجد نہیں لگے گی لیکن اندر جائیں گے تو دیکھیں گے مسجد ہے مسجد مسجد کی طرح ہے انہوں نے قبلے کی علامت بنا دی ہے اور صفحے لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ پج وقت نماز ہو رہی اسپین میں جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا آج آج تیس چالیس لاکھ مسلمان ہیں پندرہ لاکھ تو ریجسٹرڈ ہیں اور بہت سے وہ ہیں جن کا ریجسٹریشن نہیں ہے لیکن رہ رہے ہیں اور فرانس میں ساٹھ لاکھ ہیں اور زیادہ ہو گئے چرمنی میں بھی یہی صورت آل برطانیہ میں یہی صورت آل ساٹھ لاکھ ستر لاکھ وہ زلمانوں کی تعداد ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے اور چونکہ عیسائی مذہب چھوڑ رہے ہیں کلیسہ خالی ہو رہے ہیں اور کلیسہ کو خرید کر مسلمان مسجد بنا رہے ہیں مدرسہ بنا کلیسہ چرچ جو ہے وہ مسجد میں تبدیل ہو چکے ہیں ماشاء اللہ تو اب خوف ہے جو عیسائی تھنکرز ہیں فلسفرز ہیں انہیں در ہے کہ بس دو ہزار چالیس پچاس تک یہ ملک مسلمانوں کے ہو جائیں گے مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا بلطانیہ میں فرانس میں جرمنی ہے امریکہ میں وہ یہ محسوس کر رہے تبدیل ہی دیکھ رہے اور یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو آخری دور ہوگا حضرت مہدی کے جب ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو نبی پاک علی سلام کا کہنا ہی ہے کہ کوئی گھر روح زمین پر نہ کچھا نہ پکا ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ حالات دیرے دیرے اللہ کی طرف سے ایسے بنتے چلے جائیں گے کہ اسلام پھیلتا چلا جائے جس کا چھوٹ ایسا واقعہ نیوزی لینڈ میں پیش آیا کہ ایک متاثبت ایسائی نے مسلمانوں پر گولی چلائی مسجد میں جو نماز پڑھ رہے تھے اور مسلمان وہاں ایک فیصد دو فیصد ہیں وہاں مسلمان بہت کم ہیں لیکن اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ خود ایسائیوں نے مسلمانوں کی تعہید شروع کر دی اور اس شخص کی برائی اور اس رخ پہ موڑ دے یہ تو اللہ ہی کرتا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں اسلام کا تعریف کرائیں اسلام کا اچھا نمونہ پیش کریں اسلام کی دعوت دیں اور ادھر ادھر کے پروپیگنڈے سے نہ ڈھریں نہ گھبرائیں اگر ہم اللہ کا کام کرتے رہیں دیں گے تو اخیر میں حضرت یونس علی السلام کا خاص انداز سے ذکر آیا کہ صرف یونس یونس اکیل نبی ہیں جن کی نبوت اور رسالت کے کام میں کچھ کوتہی پر پکڑ ہو گئے الٹا ہو گیا ماملہ ہر جگہ یہ ہوا کہ نبی کام کرتے رہے کرتے رہے لوگوں نے نہیں مانا تو نبی کو نجات دی گئی اور قوم تبا کر دی گئی جیسے حضرت حود کی قوم سالح کی قوم شعیب کی قوم سب کے ساتھ یہ ہوا حضرت یونس کی جو قوم تھی وہ اس میں کام کرتے رہے اور مایوس سے ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لارے ہو ان پر عذاب آئے گا اور دھمکی دے کر وہ وہ سے نکل کھڑے ہو عراق میں نینوہ کی بستی تھی آج بھی ہے اس وقت وہ وہی پر کام کر رہے تھے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ عراق سے بسرا کی طرف بڑھے اور بسرا میں جو عربی خلیج ہے اس کو عربین گلف بھی کہتے ہیں کوئی پرشین گلف کہتا ہے وہاں سے یا اور کسی جگہ سے وہ سوار ہوئے ایک کشتی پر یعنی وہاں سے علاقے کو چھوڑ کر وہ نکلے اور جس کشتی پر سوار ہوئے وہ کشتی تو بھری ہوئی تھی ان کو کشتی والے نے بٹھا لیا تھا لیکن اب جو سمندر میں کشتی بڑی تو ڈاما ڈول ڈالا گیا تو حضرت یوس کے نام پر نکلا لہذا ان کو چھلانگ لگانی پڑی کشتی ادھر آگے بڑی اور انہوں نے چھلانگ لگائی اور ایک بہت بڑی زبردست مشلی نے ایک سانس میں ان کو پیٹ میں لے لیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا چونکہ حضرت یونس اللہ کہے بغیر علاقہ چھوڑ کر چلے آئے تو یہاں نبی کے گریفت ہو گئی اور رات کا وقت مشلی کا پیٹ تو برت تو اندھیرہ جان بچنے کا امکان نہیں ایک ایسی کرب کی حالت ایسی کھٹن پھر اس کے بعد اپنے گناہ کا احساس کہ میں نے اللہ کی بات کا انتظار نہیں کیا اب اسی کھٹن میں کرب میں بیچین میں انہوں نے کہنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ ترے علاوہ کوئی معبود نہیں تری ذات پاک ہے بے میں ظالم ہوں مجھ سے غلطی ہوں میں نے گناہ کیا یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت یونس نے اللہ کی تلقین فرمانی کے نتیجے میں کہے یہ ان کی زبان سے دیکھ بس اللہ کو تو امتحان لینا تھا لمبا امتحان نہیں جب تک بھی اللہ نے ان کو رکھا اس کے بعد وہی مچلی ساحل کی طرف آئی اور اس نے اگل دیا تیزی سے ایسا اگلا کہ اب وہ ریت پر پڑے ہو ساحل پر کنارے ان کو اس طرح پھیک دیا گیا جیسے کوئی بیمار بری حالت میں بے ہوش نکال کے ڈال دیا جائے اس وقت اللہ کی طرف سے ایک بیل لوکی کے پودے کی بیل اس طرح سے وہاں چلی کہ اس نے ان کے اوپر پورا سایا کر دیا ہوتی اور اس میں جسم پر جو خال پر اثر پڑا خال جس طرح سکڑی اور جو اس پر اثرات تھے اگر دھوپ کی تیزی ہوتی تو خال بیکار ہو جاتی اس کو نقصان پہنچتا اب اس کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا اور اس کے بعد جب ان کی حالت بحال ہوئی اور مدھوشی اور بے ہوشی کی جو کیفیت تھی وہ دیرے دیرے بتطریج صحیح ہوئی تو پھر اللہ کی طرف سے فرمایا گیا واپس جائیے اپنے علاقے میں وہاں جا کے کام کیجئے کیوں آپ قوم کو چھوڑ کے چلے آئے تھے یہ تو ان کے ساتھ ہوئے وہاں یہ ہوا کہ جب حضرت یونس علاقے سے نکل کر چلے گئے تو لوگ پریشان ہوئے اس لئے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی علاقہ چھوڑ دیں تو بڑے خطرے کی بات ہوتی اس کے بعد انہوں نے دیکھا ایک گھٹا آ رہی اب وہ سمجھ گئے کہ جیسے قوم سموت پہ آیا تھا وہی عذاب آنے والا ہیں ان کو ہی ہوئی تو اب یہ پہلا واقعہ ہے نہ قوم آد نے معافی مانگی نہ قوم سمود نے نہ قوم لوت نے سب مدھوش تھے مدھوش بادل ہرہے بارش ہوگی وہ سمجھ رہے بارش ہوگی اور طوفان نے ان کو تباہ کر دیا لیکن حضرت یونس کی قوم جب گڑڑا نے لگی تو اللہ نے عذاب ٹال دیا اللہ نے عذاب ٹال دیا وہاں تقریبا ایک لاکھ سے اوپر لوگ تھے ایک لاکھ سے اوپر تھے اس بستی میں لوگ حضرت یونس ان میں کام کر رہے تھے اب حضرت یونس کو واپس بھیجا گیا کہ آپ جا کر وہاں کام کریں ان کی توبہ قبول ہو گئی فلولا كانت قریت فلولا قریت آمنت فنفعها ایمان الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب حضرت حضرت حیات الدنیا ایسی بستی ہوتی ایسی بستی کہ جو ایمان لاتی اس کا ایمان نفع پہنچا تھا اب صرف حضرت یونس اس کی بستی صرف ایسی تھی یہی ایک مثال تھی کہ اس نے اس نے جب دعا کی توبہ کی تو اس کو فائدہ ہوا اور عذاب ٹال دیا گیا اس سے جو سبق ملا جو سبق ملا ہے ہم لوگوں کو کہ بتایا جا رہا ہے ممبر سے کہا جا رہا ہے درس میں بتایا جا رہا ہے قرآن کی تفسیر میں بتایا جا رہا ہے مسلمانوں اگر تم نے کام نہیں کیا دعوت اور اصلاح کا اپنی اصلاح نہیں کی لوگوں کی اصلاح نہیں کی اس کے لئے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے تو عذاب آئے گا بچ نہیں پاؤگے جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بخارہ و سمند سمرقند کا خاتمہ ہوا تھا اسپین کا خاتمہ ہوا تھا خدا نہ خواستہ کہیں تمہارے ہندوستان میں بھی یہ نہ ہو جائے تمہارے سامنے ہیں سن سیتالیس میں جو کچھ پنجاب میں ہوا پہریانہ میں ہوا اور پورے ملک میں ہوا لاکھوں کی لاشیں تھی اسے بھول نہ جاؤ صرف یہ نہ سمجھو کہ وہ آ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا اور یہ آ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا ان کو نہ سمجھو کہ وہ فیکٹر ہیں وہ ایکٹر ہیں اللہ کرے گا اور اللہ فیصلے کرتا ہے ان بنیادوں پر حضرت یونوس کے واقعے کو یاد کرو مسلمانوں کو یہ کرنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موڈی کو آٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا بی جے پی جائے گی کانگریس آئے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ جہالت کی باتیں ہیں یہ غفلت کی باتیں ہیں بے ایمانی کی باتیں ہیں تم ان کو سبب سمجھ رہے ہو کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ اگر کروانا چاہے گا تو چوٹی سے بھی کام لے گا نہیں کروانا چاہے گا تو فیرون کو بھی دھبو دے گا اس لئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کو دیکھو جو طاقت اور اقتدار کی گدی پہ بیٹھے ہیں وہ کھلونے ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں ان کی قسمتیں تمہارا کام یہ ہے کہ مثلا اللہ کے ملازم منجاؤ اللہ کے خادم منجاؤ دین کا کام کرو دھن کے ساتھ کرو اس کی ضرورت لیکن یہ بیماری ہے منافقانہ بیماری کافرانہ بیماری کہ آپ بھروسہ کر رہے ہو اس پارٹی پر اس پارٹی پر اس شخص پر اس شخص پر یہ بیمانی اور اس بیمانی کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے لوگوں کی ساری توجہ اس پر ہے کہ الیکشن اور نتیجہ اور بس جیسے قسمت بدل جائے گی یہ فریب ہے یہ دھوکہ ہے یہ مغالتہ ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے اس لئے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ وہ جس کو اللہ نے بتایا ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کے ساتھ جب اللہ کا کام کرو گے تو فتح ہوگی مایوسی کی حالت میں فتح ہوگی اور وہ کام چھوڑ دوگے تو امیدوں میں شکست کھاؤ گے یہ حصول یاد رکھنا چاہتے ہیں اور اس بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم لکا الحمدو کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم صل على سیدنا ومولانا محمدن النبی لُمی وعلى آله واصحابه وازواجه وذریاته اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین اللہم انصرنا على القوم الكافرین اللہم انصرنا على القوم المشركین اللہم انصرنا على الصحیونجین والصليبجین اے اللہ ابن فضل و کرم سے ہمیں ایمان کامل عطا فرماؤ اے اللہ ہم کو یقین کی ٹھنڈک نصیف فرماؤ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کی محبت عطا فرماؤ اپنی صفات پر ایمان نصیف فرماؤ اپنے انبیاء اپنے پیغمبر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر رسالت پر رہنمائی پر ایمان کامل عطا فرماؤ اے اللہ آخرت کی فکر نصیف فرماؤ اے اللہ آخرت کا ہوش عطا فرماؤ اے اللہ قبر کی زندگی محشر کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرماؤ اور اپنی طرف سے ہمیں مدد فراہم فرماؤ اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا وسط بیان کیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار وہ انصار اور وہ مہاجر جن کو سبقت حاصل ہوئی حجرت جنہوں نے کی جنہوں نے نسرت کی اے اللہ حجرت اور نسرت کے اسی نظام کے ساتھ پوری امت کو وابستہ فرماؤ اے اللہ اپنے دین کے لئے نکلنے چلنے پھرنے دوڑنے کی توفیق عطا فرماؤ اور دین میں ہم کو تفقہ عطا فرماؤ دین کی سمجھ دین کی حکمت دین کی سوجبوج دین کی گہرائی دین کا علم نصیب فرماؤ اے اللہ امت کے ہر ہر فرد کو علمِ نبوی کی دولت عطا فرماؤ قرآن کی تلاوت عطا فرماؤ اور تلاوت کے بعد اس کا مفهوم نصیب فرماؤ قرآن پاک کا تدبر عطا فرماؤ قرآن کا ترجمہ سمجھرے کی توفیق عطا فرماؤ اس کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام والسلام کی حدیثوں کا علم حاصل کرنے حدیثوں کا مذاکرہ کرنے حدیثوں کو یاد کرنے حدیثوں کو پھیلانے اور ان کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں کفر سے شرک سے نفاق سے بدت سے ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرما اے اللہ ہم پناہ مانتے ہیں تیری شیطان کے وسوسوں سے دشمنوں کی سادشوں سے نفس کی شرارتوں سے اندر و باہر کے فتنوں سے اے اللہ ہر طرح کی خرابی سے پناہ مانتے ہیں ہمیں اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ اپنی حفاظت عطا فرما اپنی حمایت عطا فرما اے اللہ اوپر سے نیچے سے اور آگے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ہر طرح سے ہمیں حفاظت عطا فرما حفاظت کرنے والے فرشتوں کی معیت عطا فرما رفاقت عطا فرما ان کا ساتھ نصیب فرما اے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قوم یونس نے توبہ کی تو تو نے اسے معاف کر دیا اے اللہ ہم ہندوستانیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما علم عربی کے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما پوری دنیا کی امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما جو کتائیاں کی جو گناہ کی جو غلطیاں کی ان غلطیوں پر معافی مامنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ پھر ہم سب کے لیے معافی کا مغفرت کا رحمت کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمارے لیے اس رمضان المبارک کو برکتوں کا رحمتوں کا مغفرتوں کا فتوحات کا ترقی کا عروج کا ذریعہ فرما دے اور ہر طرح کی پستی سے زوال سے انہتاز سے بگاڑ سے خرابی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے جوانوں کو ہمارے ادیوڑوں کو بوڑوں کو عورتوں اور مردوں کو سب کو سرات مستقیم پر گامزن فرما اے اللہ چاروں طرف گمراہی کی ہوایں چل رہی ہیں گمراہی لوگوں کے گھروں میں